اسلام علیکم پچھلی رات پاکستان میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیچھ آیا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مری میں برف میں لوگوں کے پس جانے کی وجہ سے پچیس سے زیادہ لوگ یہ مواد ہو گئی ابھی میں بیس سے بھی زیادہ جو ہے تعداد بڑھ جائے تو میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ لوگ کیونکہ ایسیزن ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور جب تک انسان زندہ ہے سیارہ سیحت کا سب چکر چلتا رہے گا تو اس کی اصل جو وجہ ہے کیونکہ ابھی تک مختلف اندازے آ رہے ہیں کہ موت کوئی کہہ رہا ہے سردی کی وجہ سے ہوئی کوئی کسی وجہ سے کوئی کسی وجہ سے تو دراصل اصل میں جو موت واقع ہوئی جو کہ بہت سارے یعنی اس کے ثبوت موجود ہیں تو وہ یہ ہے کہ موت آپ کو جتنے بھی لوگ کار ڈرائیو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کار میں دو طرح سے جو ہے وینڈیلیشن کا سسٹم ہوتا ہے ایک اس کے انسائٹ جتنی بھی ائر ہوتی ہے وہ ہی سرکولیٹ کرتی رہتی ہے بھلے آپ ہیٹر چلائیں یا آپ اے سی آن کریں ان دونوں صورتوں میں انسائٹ والی جو ہوا ہے اس کی ائر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے تو ایک دوسرا ہے اس میں طریقہ کہ گاڑی جو ہے اس کا ایک آپشن ہوتا ہے اس میں آپ جب باہر کی ائر جو ہے اسے انہیل کرنے کے لئے آن کرتے ہیں تو باہر کی جو ہوا ہے باہر کی تازہ ہوا وہ اندر داخل ہوتی رہتی ہے اور بہت کم مقدار میں اور اس کے ساتھ جو ہے اکسیجن کی بھی ظاہری بات ہے تھوڑی مقدار جو ہے شامل ہوتی رہتی ہے تو دراصل کیونکہ موسم جو ہے وہ بہت تھنڈا تھا برفباری تھی تو لوگوں نے جو ہے ہیٹر چلائے ہوئے تھے گاڑیوں میں اور انہوں نے گاڑیاں جو ہے فل جو ہے لاک کی ہوئی تھی اس کی ونڈوز کلوز تھی اور جب چلنے کے عمل میں کیونکہ اکسیجن آپ کو بتایا کہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں اصل میں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنی نید کی حالت میں جو ہے موت میں چلے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑی تکلیف دے موت میں یا تڑپ کر انہوں نے جان دی ہو کیونکہ صاف ظاہر ہے جس جس سیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ جو ہے ان کی سوئے میں جو ہے وہ موت کی وادی میں چلے گئے ہیں کیوں کیونکہ ان کو آکسیجن جو ہے پراپر نہیں مل رہی تھی تو جب آکسیجن نہیں مل رہی تھی تو اس میں مل کیوں نہیں رہی تھی کیونکہ انہوں نے دوسرا جو وینٹیلیشن کا سسٹم ہے کیونکہ سردیوں میں موسٹی وہ آف کیا ہوتا ہے باہر کی ہوا جو ہے وہ نہیں لی جاتی اور سپیشلی آج کل تھنڈے موسم میں کچھ لوگ کو الرجی کا بھی پرابلم ہوتا ہے تازہ آئر کی وجہ سے تھنڈی ہوا کی وجہ سے تو اسے جو ہے مکمل طور پر لاک کر دی جاتا ہے تو دراصل یہ کچھ لوگوں سے یہ مسٹیک ہو گئی جس کی وجہ سے ایسا ہوا اور اس کے علاوہ جو گلتی اگر دیکھا جائے تو کل فواد چودری صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے گاڑیاں مری میں انٹر ہو چکی ہیں لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی زیادہ گاڑیاں جبکہ ان کو پچھلے کئی سالوں کا ڈیٹا موجود ہے کلکولیشنز موجود ہیں اس کے مطابق جو ہے مری میں جو ہے صرف دس ہزار تک میکسیمم جو ہے اتنی کپیسٹی ہے گاڑیاں لینے کی اس سے زیادہ جو ہے وہاں گاڑیاں کر جائیں تو پارکنگ کی جگہ نہیں آویلیبل ہوتی ہوتلوں میں پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے کچھ تھوڑے بوتے واقعات جو ہے پہلے بھی ہوئے ہیں دوزار گہرہ بارہ میں کافی کچھ مسٹیک بھی تھی اور میں ایز پاکستانی جو ہے اپنے سبی لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ تھوڑا بہت احتیاط کر لیا کریں آپ موسم کو جو ہے اتنا لائٹ نہ لیا کریں آپ جو پریڈکشن ہوئی ہوئی تھی ان تاریخوں میں برفباری کی بہت زیادہ شدید برفباری کی تو اس کو بھی مدد نظر رکھنا چاہیے ہمارے ہاں موصلی بس ہم اس کان سے سنتے ہیں اس سے نکال دیتے ہیں سو خیر اب وہ جو ہوا سو ہوا لیکن حکمران جو ہیں جو وہاں کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے ان لوگوں نے سپیشلی رات کو یہ یعنی اپنے ذہن میں یہ چیزیں نہیں سوچی کہ وہاں کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں اگر لوگ موجود ہیں پچھلے دس بیس گھنٹے سے تو وہ خوراک کہاں سے پوری کریں گے ان کا جو ہے ان کو رہنے کی جگہ جو ہے کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے کم از کم انتظام کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ٹویٹ کیے جاتے اور خوش ہوا جاتا کہ جناب ایک لاکھ گاڑییں انٹرو ہو گئی ہیں اور اس سے جو ہے بلکہ معیشت ظاہر کی جاری تھی ملک کی کے دیکھیں جناب لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور اتنے سے جو ہے اس علاقے میں آئے ہیں تو اس طرح کی جو ہے مطلب بودی باتیں جو ہے کی گئیں تو بہرحال ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگ ہیں بچارے وہاں فسے ہوئے ان کو جو ہے کسی طرح سے جیسا کہ پاک آرمی کے لوگ لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور نیکسٹ کے لیے ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے اب برف مطلب اپنی پساند ہوتی ہے لوگوں کی برف میں ویسے تو کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب اس کو بہت دیکھا جائے تو چلیں پنجاب کے لوگ ظاہری بات ہے اس کو اتنا زیادہ ہمارے یہاں کیونکہ میدان علاقوں میں وہ چیز اویلیبل نہیں ہے برف باری تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جب پہنچتے ہیں تو انتظامیہ جو ہے اس کو انتظام کرنا چاہیے اور لوگوں کی جو قیمتی جانے ہیں کیونکہ اب ہم خود اولادوں والے ہیں اور ہمیں بڑی طرح سے بڑی اچھی طرح سے احساس ہے کہ اولاد جو ہے جوان جو لوگ جو جا رہے ہیں موت کے موہ میں یہ ان کے گھر والوں کے لیے ان کی فیملیوں کے لیے کتنا دشوار اور کتنا مشکل ہے اس کو برداشت کرنا تو اسی ایڈوائز اور انفارمیشن کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کلوز کرتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ